اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے محمد فاروق امیت کرتا ہوں آپ سب خیہ رہی سے ہوں گے تو آج ہم جس ویڈیو کے لیے آئے ہیں جی اس کا نام ہے جی دراز سیلس سینٹر اور گیارہ گیارہ سیل جو کہ آپ کو پتہ شروع ہونے والی ہے اور اس کی جو ہے وہ پرموشنز جو ہے وہ چل گئی ہوئی ہیں کافی دنوں سے بلکہ مہینہ پہلے چل گئی تھے اب تو ختم ہونے والی ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکوڈ کروں آپ کے لیے تو اب تو صرف دو سے چار دن رہ گئے ہیں سیل میں ریجسٹر کرنے کے لیے تو چلیں دیکھتے ہیں جی جب آپ اپنا سیلس اکاؤنٹ لوگن کریں گے تو آپ یہ نیا انٹریفیس آگیا تو اس میں کافی چیزیں کچھ ایسی ہیں جو کہ کچھ جو نئے لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں لگتی ہیں ابھی میں نے بھی اس کو صحیح طرح نہیں دیکھا لیکن مجھے سمجھ تو ہے کہ اس کو کیسے آپ نے چلانا ہے تو ابھی فی الحال هم کرلیتے ہیں جی گیارہ گیارہ کی پرموشنز کی بات جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوں گی کمپین ایونٹ میں ٹھیک ہے تو یہ وہ کمپین ایونٹ میں نظر آ رہی ہیں اگر آپ یہاں سے دیکھنا چاہیں تو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو کمپین ایونٹ کردینا ہے اس کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو کر آ جائے گا یہ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو ساری کمپین شو ہوں گی جو ٹوٹل ابھی چل رہی ہے جس میں آپ ریجسٹر کر سکتے ہیں ابھی ٹھیک ہے ابھی ان کا ٹائم ہے وہ آپ کو سار یہاں پر چھو جائیں گے یہ ہے جی شپیشل انویٹیشن یہ جو مین کمبین ہے نا وہ گیارہ گیارہ کی وہ یہ ہے جو کہ سٹارٹ ہوگی گیارہ گیارہ کو رات بارہ مجھے سے گیارہ گیارہ تریق شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تب یہ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ دس نومبر تک اس کے ریجسٹریشن ٹائم ہے کلوز ہوگا اس کا ریجسٹریشن ٹائم دس نومبر تک جیسے کلوز ہوگا اگلے دن سیل لائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ابھی بارہ دن اٹھارہ گھنٹے اٹھارہ منٹ پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے وہ جو سیل سٹارٹ ہو رہی ہے وہ یہ ٹائم لکھا ہوئے ہیں گیارہ نومبر سے ایکیس نومبر تک یہ سیل رہے گی تو آپ اس میں ریجسٹر کر سکتے ہیں بھی آپ کے پاس کافی دن پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دس بڑا دن پڑے ہوئے ہیں تو ابھی ویو انویٹیشن پر کلک کر کے دیکھ لیتے ہیں جی کیا سین ہے میں ابھی فرس ٹائم اس کو اپن کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اس میں کیا سین ہے کیا طریقے کا رہا ہے اس کا کریٹیریہ کیا اس دفعہ بنایا گیا ہے تو یہ تھوڑا سا میہا سے نیٹ سلو آئی ہیں پھر یہ تھوڑا سا سنگ کر رہا ہے کیونکہ ابھی میں جب یہ پروڈکٹ اپلوڈ کر رہا تھا تو اس میں پیج اوپن نہیں کر رہا وہ پروڈکٹ اپلوڈ والا وہاں پیارا رہا رہا وہ پتن کیا سین ہے تو وہ بھی امچک کریں گے صبح تو ابھی یہ دکھیں جی اس کا کوئی کریٹیریہ نہیں ویو انوائٹڈ پر کلک کر لیتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں آگے کیا سین ہونے والا تو یہ ہے جی ہمارا پیج یہ میں نے نیا سٹور پر اصل میں بنایا جو میرا وہ پرانا سٹور تھا وہ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ اس پہ میرے کچھ آرڈر کینسل ہوئی تھے انہوں نے پرمنٹ ڈیلیسٹ کر دیا مجھے پکڑ گئی تو یہ زیادتی کی گئی ہے میرے ساتھ تو ابھی وہ بلکل بھی معافی نہیں دے رہے تو ابھی چونکہ باقی باتیں بعد میں ہم کریں گے تو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دا بلو پرڈکٹس ہے بین چوزن توف ریویو ریزرب ڈیل ڈھنٹنگ پلیس فیل فری ڈو فیرزر لور پرائیس کانی کو فرم دا سمیشن ڈیک بسٹ بیٹس ٹھیک ہے تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پرائیس ہے نا کمپین پرائیس وہ آپ یہ دے سکتے ہیں جبکہ میری جو ایکچول پرائیس ہے وہ ہے جی یہ تیرے سننے میں کرنٹ پرائیس سال رہی ہے لیکن وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ ڈسکاؤن دیں گے تو آپ کو یہ پرائیس دینے سننے بڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ اس کو کر کے اگر آپ کو بارک آتی ہے تو آپ اس کو سمٹ کر دیجئے گا تو یہ آپ کمپین جوائن کر لیں گے اب ہم آب بیک آجاتے ہیں اب بھی میں اس کو نہیں کروں گا اب سارا ساق طرف لگاں گا پھر اس کو کروں گا ٹھیک ہے اب بیک آ جاتے ہیں تو یہاں پر اویلیبل کمپین پرمج چل جانا یہ و اویلیبل کمپین ہے جو ابھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں گیارا گیارا نیو سیلرز کے لیے یہ ہے میری کے لیے اور جو اس کی کمپین سٹارٹ ٹائم تو سب ہی کا ایک ہے ٹھیک ہے گیارہ سے ایکیس دس دن کی سیل ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو مکمل جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں سیل میں تو ابھی یہ جو کمپین ہے جی یہ ہے جی فری شپنگ کمپین نیو سیلر کے لیے اگر آپ فری شپنگ دینا چاہتے ہیں نیو سیلر ہیں ابھی آپ تو آپ یہ کمپین جوائن کریں اور اگر آپ کو بارا کھاتی ہوئی جو پرائز آپ وہ آپ اس کمپین میں لگا سکتے ہیں فری شپنگ اپنے کسماس کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں بھی لیمٹ ہوگی کہ آپ اپنے مرضی سے جتنی مرضی آپ چاہیں فری شپنگ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہے بندل مارکٹ پلیس اس میں جس نے بندل لگایا ہوتے ہیں جیسے پیک آف تھری پیک آف ٹو اس طرح کر کے جنہوں نے بندل بنا کے لئے پروڈکس لگائی ہوتی ہیں وہ اس میں کمپین میں رجیسٹر کر سکتے ہیں اس کا ٹائم ہے لازم جیسے پیکنگ دس نومبر اوپر جو فری شپنگ کا ٹائم ہے اس کا نون نومبر ہے اور یہ سب سے کام ٹائم ہے اس کا نیو سیلر والی کا گیا رہ گیا رہ گا اب یہ بندل آل سیلر کے لئے یہ مارکٹ پلیس والو کے لئے یہ آل سیلر کے لئے تو آل سیلر جو ہیں وہ دس نومبر تک اس میں رجیسٹر کر سکتے ہیں جو زیادہ تر سیل ہے جو اس کا ٹائم ہے دس نومبر تک یہ جو بس سیل ہے گیا رہ گیا نون سیلر اس کا صرف دو نومبر تک ٹائم ہے ٹھیک ہے اور اب رجیسٹر کمپین آگے میں نے کوئی اب یہ رجیسٹر نہیں کی تو اس لئے کوئی نہیں شوکہ رہی انیلیجیبل کمپین ہے انیلیجیبل کمپین کوئی بھی نہیں ہے ایسی کمپین جو میں جس کے لئے میں انیلیجیبل ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی آگے ہم واؤچر کمپین میں گئے ہیں تو یہ واؤچر کمپین آرہی ہے سیل واؤچرز آل سیلرز تھری ٹھیک ہے اس میں رجیسٹر کا ٹائم ہے صرف اکتیس اکتوبر تک مطلب آج انتیس ہے ابھی دو دن پڑے ہیں امیس میں اگر چاہوں تو رجیسٹر کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کا گیا کریٹیوری ہے اگر جوائن کرنے سے امیس کو ریڈ کر لوں گا تو اگر آپ ڈیلی سیلز میں جائیں تو ابھی بیلی سیل جو چلی رہی ہیں اس میں وہ کاؤنڈ آن کمپین شروع ہونے والی ہے جی اس کے لاسٹ ریجسٹرشن ڈیٹ ہے تیس اکتوبر اور سٹارٹ یکم سے نو تک رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد سپیسل پرموشن میں ابھی تو یہاں پہ کچھ نہیں شوکا رہا تو جی میگا ایونٹ جو ہے وہ مین سیلز جس کے آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ گیارہ گیارہ ہی ہے اس میں آپ نے کیسے ریجسٹر کرنا اس کا کوئی کرائیٹ ایریہ نہیں ہے یہ نیو سیلز جوائن کر کے دیکھ لے دیں جس میں اگر کوئی کرائیٹ ایریہ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں جنہوں نے ابھی تک یہ سیل جوائن نہیں کی وہ کر سکتے ہیں ٹائم ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے لاسٹ ریجسٹریشن ٹائم کہاں تک ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو جوائن کر سکتے ہیں اس سیل میں کافی زیادہ کافی سیلرز کافی اچھا کمال لیتے ہیں مبارک کو آپ کو اس سیل کی سب سے بری کمبین گیر اگر اگر ایک سرک کیا گیا ہے جی میں الیجیبل ہوں جس سے سیل میں ٹھیک ہے جی گیر اگر 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 ایسٹر بنیں اور اپنے سارے ٹاپ سیلنگ اس کے سبمنٹ کریں تو دیر کس بات کی ہے فوراں کمبین جوائن کریں ڈسکاؤنٹ گائیڈ بیو کریں یہ لنک دیا گیا اگر آپ اس کو گوگل پر ڈالیں گے کافی کر کے تو دیکھتے ہیں کس پیج کے لگے جائے گا اور اس میں میں حیسن انہیں بتایا ہوگا یہ درازی انویسٹی کے پیج میں لے کے جا رہا ہے اور اسی میں انہیں کوئی ویڈیو یا کوئی ایسا ٹیٹوریل بنایا ہوگا جس میں یہ ہمیں گائیڈ کریں گے جی کہ آپ اگر کس طرح جو ہے وہ کمپین کو جوائن کر کے ڈسکاؤنٹ پریس لگا سکتے ہیں یا کیسے ہی نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جی پروڈک ریٹنگ آپ کیونے چاہیے 3.9 اور نل یہ گریٹر دن ٹھیک ہے اس سے زیادہ ہونے چاہیے آپ کا تو پھر آپ جو ہے وہ اس کا ریٹنگ کا ایشو ہے اگر آپ کی پروڈک کی ریٹنگ اس سے اوپر ہے تو جوائن ہو کریں گے تو یہ پڑھ لیجی گا تو اگری کریں گے تو آگے یہ پیج اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جیسے ہی پیج اوپن ہو نہیں رہا نٹ تھوڑا سا سلو چال رہے تو اب ایڈ پروڈک پر کلک کریں گے تو جو میری ایک پروڈک ہے وہ ایلیجی بل ہے اس کو میں ایڈ کر کروں گا تو ایڈ کروں گا تو یہ مجھے بتا رہا ہے 1343 روپے میں آپ اس میں جوائن کر سکتے ہیں اس کی کمپین پرائز آپ کو لگانی پڑے گی اس سے لگانی پڑے گی ٹھیک ہے اگر میں سابط لگاؤں گا تو میں یہ لگا دوں گا کچھ سیلرز کیا کرتے ہیں جو پہلے جو اپنے کرنٹ پرائز اس کو بڑھا دیتے ہیں تو اس کی پرائز کام کر لیتے ہیں تو بات ادھر ہی آ جاتی مطلب اگر میں تیرہ سو دنوی میں لگا تو میں اس کو پندرہ سو کر دوں گا یہاں پہ میں سیلرز آج دوں گا ٹھیک ہے اس کا ٹائم دس نومبر تک آپ جو جو کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھ رہے تک گی رہ گی رہ رہ بج ٹھیک ہے فری کسٹمرز کو ڈسکاؤنٹ دے نکلی کمپینز ہیں یہ وہ ہیں ان کو آپ جو کر بڈس کو کیسے پلوٹ کرنا اس میں کوئی کریٹریہ نہیں دیا گیا صرف وہ ایک کریٹریہ بتایا میں نے آپ کو 3.9 سے اب آپ کی ریٹنگ ہونا چاہیے پروڈک کی تاب آپ اس میں لیجیبل ہوں گے تو امیت کرتا ہوں آپ